رنڈیب سنگھ سوجے والا کو سن رہے تھے آپ رنڈیب سنگھ سوجے والا نے کئی بڑی بات بولی انہوں نے کہا کہ سچن پائلٹ کو ایسو جی کا خط ملنے پر پارٹی کی اور سے کسی کی چھوی خراب نہیں کی گئی ہے یہ رنڈیب سنگھ سوجے والا نے کہا علا کمان نے بہتر گھنٹے میں سچن پائلٹ سے کئی بار بات کی علا کمان نے کہا کوئی بھی ویواد ہو سب سے پہلے پارٹی کے پٹل پر رکھا جائے اور اس کا تب جا کر کے ندان کیا جائے گا یہ رنڈیب سنگھ سوجے والا کا کہنا تھا اور اس کے علاوہ پریوار کا کوئی میمبر اگر ناراض ہوتا ہے تو پریوار کو نقصان نہیں پہنچ آتا بلکہ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرتا ہے رنڈیب سنگھ سوجے والا کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارٹی نے گہن منثن کیا ہے سچن پائلٹ نے لگاتار چرچہ کیا ہے سبھی ویدھائکوں سے منثن ہوا ہے ایم ایلے سے اپیل کرتے ہیں کسی بھی طرح کا استعمال اپنے فرنٹل اوگنیزیشن کی طرح سے کیا جا رہا ہے ابھی تو انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھے گا سی بی آئی چھاپے ماری اور انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کا بھی نام سامنے آئے گا لیکن پائلٹ نے کہیں بھی ایم ایلے کے سمرتھن کا دعویٰ نہیں کیا یہ رنڈیب سنگھ سوجے والا نے کہا مودی سرکار نے آئی ٹی کی چھاپے ماری کرائی یہ بھی ان کا کہنا تھا ایڈی بھی دوپہر تک راجستان پہنچ جائے گی کوئی مدبھید ہے تو پارٹی کے دروازے کھولے ہیں سرچن پائلٹ کے لیے یہ بات کہی گئی ہے سرچن پائلٹ کے لیے ہمیشہ ہی پارٹی کے دروازے کھولے ہیں درباونا سے کیند سرکار کے کئی ویبھاگ اپنے کام میں جھٹے ہیں پائلٹ کا پارٹی ویروہ دی کوئی بیان نہیں آیا ہے سرچن پائلٹ نے کہیں بھی امیلے کے سمرتھن کا دعویٰ نہیں کیا اس طرح کی کوئی چھٹھی ان کے سگنیچر کے ساتھ میں نہیں آئی ہے اور سرچن پائلٹ سے 48 گھنٹے میں بہتر بار بات ہوئی ہے یہ بھی کہنا تھا راندیپ سنگھ سرجے والا کا بی جے پی سرکاری مشہنی سے دھمکاتی ہے کانگریس پروکتہ راندیپ سنگھ سرجے والا کو آپ سنویتے ہیں بی جے پی کا عیرتہ پر اتر آئی ہے میرے سینئر کولی گجیت مندولا میرے ساتھ میں ہیں اور پریم کمار جی راجنیتک وشلرشک بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پریم کمار جی آپ کو کیا لگتا ہے راندیپ سنگھ سرجے والا کا یہ کہنا ہے کہ سرچن پائلٹ سے پچھلے 49 گھنٹے میں کانگریس آلہ کمان نے کئی بار بات کی ہے اگر بات کی ہے اس کے باوجود بھی سرچن پائلٹ کی ناراضگی ہے اس کا مطلب کیا ہے دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے رانشید جی بیدھائک دل کی بیٹھک سے پہلے یہ پریس کانفرنس کا ہونا اس بات کا ہی سنکیت ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے پارٹی نے مینیج کر لیا ہے بہومت کا بشواس ہے یہ اس پریس کانفرنس سے جھلگتا ہے اگر اس تحتی انکول نہیں ہوتی تو یہ پریس کانفرنس ابھی نہیں ہوتی بات میں ہوتی یعنی نمبر گیم میں اشوک گیلوت سرکار نے خود کو بچا لیا ہے لیکن پارٹی ڈیمیج کنٹرول کا بھی کام کرنا چاہتی ہے اور اس چھوی کو بھی بچانا چاہتی ہے کہ جیسے وہ جوتیرادیت سندیا کو نہیں روک پائے تو اس بار سچین پائلٹ کے ساتھ ایسا نہ ہو تو انہوں نے اس پریس کانفرنس سے ایک کھلا موقع دیا ہے کہ اب آپ کے پاس نمبر بھی نہیں ہے آپ بگاوت کر چکے ہیں آپ کو بی جے پی بھی اس طرح سے کل کے ساتھ نہیں دے رہی ہے یہ اشاروں اشاروں میں سنکیت ہے تو آپ آج آئیے آپ کو ہم افسر دیتے ہیں تو سچین پائلٹ کے لیے یہ افسر ہے کہ وہ اپنے گھر واپسی کریں اپمان جنک ان کے لیے ضرور ہوگا لیکن اس سے زیادہ اپمان جنک اسیتیاں ہوں گی اگر وہ کامپرمائز نہیں کرتے ہیں ایک بات اور ہے کہ جس طریقے سے اپنے ہی پردیش کانگریس سے ان کے پوسٹر ہٹائے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راجستان کے کانگریس کے لوگوں میں سچین پائلٹ کو لے کر کے ایک گھوصہ ہے اور جو سینٹرل لیڈرشپ جو بات بول رہی ہے وہ اس کو سچین پائلٹ کو واپس لانے کے بعد جو ان کو ایکموڈیٹ کرانے میں کافی مشکت کرنی پڑے گی کیونکہ یہ پارٹی کے سرکار کو گرانے کی حد تک جانے والا ماملہ ہے اس لئے بیدھائکوں کا گھوصہ اتنی جلدی شانت بھی نہیں ہوگا ایسا مجھے لگتا ہے لیکن پھلحال کانگریس اللہ کمان کی پرائیوریٹی یہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ کی بات میں بالکل سمجھ گیا آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر سچین پائلٹ کو کسی بھی طرح سے منا بھی لیتے ہیں تو اتنی زیادہ ایمبرسمنٹ ابھی تک ہو چکی ہے تو ایسے میں سچین پائلٹ کو اشوک گہلوت کے ساتھ ایکموڈیٹ کس طریقے سے کرایا جائے گا آجیت میندولا جی رنڈیب سنگھ سرجے والا نے جتنی باتیں کہیں ہیں اپنی پریس کانفرنس میں جتنے بھی پوائنٹرز انہوں نے بولے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس کے سرکار راجستان میں سر ہے پانچ سال راجستان میں کانگریس پارٹی کام کرے گی ایڈی انکم ٹریکس کتنی بھی کر ریٹ کر لیں لیکن باوجود ہم لوگ ڈگنے والے نہیں ہیں کیا رنڈیب سنگھ سرجے والا کے شب دیے کہہ رہے تھے کہ راجستان میں اشوک گہلوت کے لحاظ سے all is well بلکل میرا بھی ماننا ہے کہ دیکھیں جو جانکری میرے پاس ابھی تک آئی ہے ساڑھے بارہ بجے ایک بیدائیق دل کی بیٹھک شروع ہوگی اس بیچ کیسی بیڑوں کو پاس جو سنگٹن مہا سچیوے پارٹی کے وہ سونیا گاندی کے کہنے پر اس بیٹھک میں سامل ہوں گے اور اس کے بعد پارٹی ویدیبت روپ سے اس کو بیٹھک کو کرے گی اور جو جانکری میرے پاس یہ کہ سچین پائلیٹ کے خیمے میں اب مسکل سے گیارہ سے بارہ ایم ایلے رہ گئے ہیں ان کو ملا کے ان کی سنگٹی رہ ہوتی ہے تو اب پارٹی نے ساری چیزیں پکتہ کر لیے پکتہ کرنے کے بعد پارٹی اپنی طرف سے ایسا کوئی میسیج نہیں دینا چاہتی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی پہل کی یا ہم نے سچین پائلیٹ کو نکالا لیکن میری جو جانکاری ہے پارٹی نے ایک میسیج دیا ہے سچین پائلیٹ کو کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں آئیے حالانکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ سچین پائلیٹ آپ واپسی کریں گے کیونکہ جو اسٹیتی بن گئی ہے وہاں پر راجستان میں یا ابھی سچین پائلیٹ کھیبے کی طرف سے جو بھی ان کے سلاکھا یہ رنڈی تکار ہیں اس میں واپسی کی سماؤنا کافی کبچی ہے لیکن آجی جی آجی جی آپ کے پاس آپ کے ساتھ بار بار کنیکٹیویٹی ایشو آ رہا ہے شاید نیٹورک کی کچھ بابلم ہے دوبارہ آپ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے لیکن رجات راکیش انڈن دلی میں جو سچین پائلیٹ کا گھر ہے ٹھیک وہاں سے لائیو ریپورٹ کرنا ہے رجات راندیت سنگھ سجیوالا نے سیدھے طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ سچین پائلیٹ کو اگر کچھ بھی کہنا ہے پارٹی فورم پر آ کر کہ اپنی ناراضگی جاتا ہے اپنی شکایت کریں اپنی بات رکھیں کیا سچین پائلیٹ یو ٹرن لیں گے پہلا سوال اگر یو ٹرن لیں گے تو کیا ان کے لیے embarrassment نہیں ہے اور تیسری بات یہ کہ کیا اشوگ گہلوت کے ساتھ ایکوموڈیٹ ہونے کے لیے تیار ہوں گے سچین دیکھیں مجھے راشد لگتا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ کیا اشوگ گہلوت سچین پائلیٹ کو اب ایکوموڈیٹ کریں گے اشوگ گہلوت کا یہ کہنا ہے کہ سرکار ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کری گئی ویدائکوں کی خرید پروت ہوئی اور سچین پائلیٹ کا اس میں بڑا ہاتھ تھا تو کیا اشوگ گہلوت سچین پائلیٹ کے ساتھ کام کریں گے پہلا سوال یہ ہے سچین پائلیٹ جس راہ پہ آگے نکل گئے انہوں نے کہا مجھے منظور نہیں ہے مجھے حیرس کیا گیا ہے اور enough is enough یہ شب دنوں نے بولا تو کیا سچین اس دور میں اب واپس جائیں گے جب پی سی سی سے ان کی پوسٹرز ہٹائے گئے ہیں پوسٹرز ہڑے گئے ہیں تو کیا سچین پائلیٹ واپس وہاں پر جائیں گے اور جائیں گے تو کام کریں گے کیسے جب پہلے ہی رشتے خراب تھے تو اس پورے انسیڈنس کے بات اب سچین پائلیٹ وہاں کام کیسے کریں گے ویدائکوں کی جہاں تک بات ہے جو نمبر سے وہ نمبر سے اشوگ گہلوت کے پخش میں فلال دکھائی پڑ لیا ہے اسی لئے سچین پائلیٹ کمزور پڑے ہیں اگر وہاں پر ستر پچھتر ویدائک پہنچے ہوتے اور تیس ویدائک ایپسنٹ ہوتے تو آج سچین پائلیٹ اپر ایج میں ہوتے سچین پائلیٹ جو کرنا چاہتے تھے شاید نہیں کر پائے جتنے ویدائکوں کا سمرتن چاہیئے ابھی رجت اور ابھی تک سچین پائلیٹ ابھی کہاں پہ رہے ہیں راندیپ سنگھ سلجے والا نے یہ کہہ دیا ہے کہ دو بجے تک سچین پائلیٹ اپنا جواب دیں یعنی دو گھنٹے کا وقت ہے ان کے پاس اگر کسی بھی طرح کا جواب دیتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کی چٹھی ان کی طرف سے سابجانی کی جاتی ہے ہے کہاں سچین ہے کہاں ابھی دیکھیں راشد میری جو جانکاری ہے جو ویدائک سچین پائلیٹ کے ساتھ ہیں وہ گروگرام میں ہے اور سچین پائلیٹ بھی گروگرام میں ہی موجود ہیں وہی پرانیتی بنا رہے ہیں اب وہ وہاں سے جائپور جائیں گے ڈلی آئیں گے اسٹیٹمنٹ جاری کریں گے پارٹی چھوڑیں گے یا انتظار کریں گے کہ وہ جواب نہ دے اور پارٹی ان کو نشکاسد کرے جس میں وہ سیمپیتھی ویو لے کر آگے بھلے ٹھیک ہے رجعت راکش ٹنڈر نے جو ابھی جانکاری دیا اسے ترند ہی بریک کیا جائے رجعت نے جو جانکاری دیا اسے بریک کیا جائے رجعت کی جانکاری کے مطابق سچین پائلیٹ ابھی گروگرام میں ہے جو ابھی ان کے ساتھ میں ان کا سپورٹر جو ویدائک ہے ان کے ساتھ گروگرام کے کسی ہوتیل میں ابھی سچین پائلیٹ ہیں اور سچین پائلیٹ یہ چاہیں گے کہ انہیں کانگریس نشکاسد کرے بنیزبت اس کے کہ وہ کانگریس کو چھوڑیں تاکہ کسی بھی طرح کی اگر سمپتھی کی لہر ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ میں رہے لیکن دینیش ڈرانگی ہمیں بتائیں گے جائپور میں کیا چلنا ہے رجعت آپ لگاتار ٹی وی سٹین پر بنے رہے ہیں دینیش ڈرانگی آپ کے پاس آتے ہوئے ابھی تک کتنی جگہ پر آئے کر ویباق کی چھاپے ماری ہوئی ہے ویدائق دل کی بیٹھا کھولے کر کہ آپ کے پاس جو آنکاری کیا ہے اور ابھی تک مکھی منتری آواز پر کانگریس کے کتنے ویدائق پہنچے ہیں جی بلکل یہاں سب کی نظریں اسی پر ٹکی ہوئی ہے کہ یہاں پر کتنے ویدائق پہنچ چکے ان کی تعداد کتنی ہے کیونکہ سارا کھیل اب آنکڑوں پر آٹی کا ہے تو جو آنکڑن یہاں سامنے آرہے ہیں ہمارے ویشوہ سوطروں کے مطابق سو کے آس پاس یہ آنکڑا پہنچ چکے ہیں یعنی قریب سو سے دو تین کم یا سو سے ایک دو اوپر یعنی آپ مان سکتے ہو کہ نائنٹی فائب سے لے کر ایک سو دو کے بیچ میں یہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے ویدائق پہنچ چکے ہیں جو مکھے منتری کے ایک دم قریبی جانکار جو نکرتم کے لوگ ہیں اور انٹیلی جنسی ہیں ان کو حرامانے اور اس میں میڈیا کا ماتنگ کرے تو قریب دینیش ڈرانگی معاف کیجے گا دینیش ڈرانگی آپ رکھیں کیونکہ دیش یہ جانا چاہتا ہے کہ سچن پائلٹ ابھی کہاں ہے پوری سکرین پر بریکنگ کو لے کر آئیں کیونکہ سچن پائلٹ کے گروگرام میں ہونے کی خبر ہے پارٹی نہیں چھوڑیں گے سچن پائلٹ یہ بھی خبر ابھی آ رہی ہے ابھی تک جائپور سے باہر ہیں سچن پائلٹ اور سچن پائلٹ کے گروگرام میں ہونے کی خبر ہے دینیش اپنی بات پوری کر رہے آپ بلکل سچن پائلٹ کے قریبی لوگوں سے ہماری باقاعدہ بات چیت ہوئی ہے انہوں نے ان کو فون پر دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اتنے بدائق ہے اور گیلو کانگریس سرکار کے پاس دعویٰ نہیں ہے ان کے قریبیوں نے دعویٰ کیا اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ وہ گروگرام کے ایک ہوتل میں دینیش ڈرانگی میں اس سے پہلے کی بیکلوں ایک قویق اپ ڈیٹ مجھے دیجئے دینیش ڈرانگی ایک قویق اپ ڈیٹ صرف ایک سنٹینس پر جواب چاہوں گا کتنے کانگریس کے بدائق بدائق دل کی بچک میں آئے ہیں سچن پائلٹ کے ساتھ کتنے بدائق ہیں ابھی تک کیا ہے جی بلکل یہاں بدائقوں کا اگر ہم ایکجٹ فگر کی بات کریں تو پیچان میں سے لے کر سوک کے بیچ میں یہاں پر بدائق پہنچ چکے اور ایک مارکبہ کے کمیونیوشٹ پارٹی کے جو بدائق ہے بلوان پونیا وہ بھی یہاں پر آ چکے اور اب بدائق جو کہیں اٹکے ہوئے یا آ نہیں پا رہے تو دو تین بدائق اندر سے جاتے ہیں اور ان کو پولیس ایسکورٹ کے ساتھ سی ایم آواز پر لا رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی فائی پلس بدائق یہاں پر موجود ہے ایک سو بائس بدائقوں کا جو دعویٰ کیا گیا تھا اور رات کو ایک سو چھے بدائق بات کیجئے ایک سو چھے بدائقوں کا لکھت میں سمرتن کیا گیا تھا وہ آنکڑا سائی تھوڑی دیر میں پورا ہو جائے گا اب اناش پانڈے نے رات میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس ایک سو چھے سے ایک سو نو بدائق ہیں کسی بھی طرح سے سرکار کو خطرہ نہیں ہے میرے سیوگی دینیش ڈوانگی یہ بتاتے ہوئے کہ نائنٹی فائی پلس یعنی پنچان بے سے سو کے بیچ بدائق پہنچے ہیں بدائق دل کی بیٹھا کے لیے اس کا مطلب کیا یہ مانا جائے کہ سرچن پائلٹ کے ساتھ میں محض پانس سے دس بدائق ہی ہیں یہ ماجرہ کیا ہے سرچن پائلٹ گروگرام میں کیا کر رہا ہے سرچن پائلٹ سے کون ملنے کے لیے آج آیا سرچن پائلٹ نے آج کس کس سے بات کی یہ ساری انسائٹ سٹوری ایک چھوٹے سے بریک کے اس وقتی جو بریکنگ نیوز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اشو گہلوت کی سرکار بچ گئی یہ سمجھیں آپ اشو گہلوت کے گھر پر قریب سو ودائق پہنچے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹ سمرتھک پانچ ودائق بھی پہنچ گئے ہیں بہمت کے لیے صرف ایک سو ساتھ ودائق چاہیے ایک سو چھے ودائق لکھت میں دے چکے ہیں سمرتھان اور ایسے میں پھر قریب سو ودائق سی ایم اشو گہلوت کے گھر پہنچ گئے ہیں ابھی کی بڑی خبر ہے اس وقت کی سب سے بڑی سٹوری اشو گہلوت کے گھر قریب سو ودائق پہنچ گئے ہیں پریم کمار جی کیا یہ مانا جائے کہ اشو گہلوت نے سرکار بچا لی جی آج کی ہیڈ لائن یہی ہے کیونکہ آج صبح جب شروعات ہوئی تھی تو سب سے سب سے بڑی چنتہ سب سے بڑا قوتوحل کا وشاہ یہی تھا کہ اشو گہلوت سرکار بچتی ہے کہ نہیں بچتی ہے اور وہ اب کے سمیے میں یہ صاف لگ رہا ہے کہ اشو گہلوت سرکار بچ گئی ہے اب اس کے بعد اس کے دو مائنے ہیں ایک تو بھارتی جنتہ پارٹی کے انڈ سے دیکھا جائے کہ ان کی اور سے جو کوشش یا ساجش کی گئی وہ فیل ہو گئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سچن پائلٹ کے انڈ سے دیکھا جائے کہ انہوں نے جو ایک پریشر بنایا تھا انہوں نے جو اپنی پردیش کی راجنیتی کو الگ طریقے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی وفل ہو گئی ہے تو یہ دو پریستیتیاں ہیں آگے اگر ہم راجنیتی کروپ سے سوچیں تو سچن پائلٹ کو اب اشو گہلوت کے سامنے بہت لور ایج پہ رہنا ہوگا اشو گہلوت جو ہے بھاری پڑیں گے اگر وہ کانگریس میں رہتے بھی ہیں وہ نئی پارٹی بنانے کے باڑے میں سوچ رہتے اگر وہ ایسا کرتے تو راجنیتی کروپ میں شاید وہ زیادہ بہتر اس سطح میں ہوتے بنیسبت بی جے پی میں جانے کے لیکن اگر وہ بی جے پی جو ہے اپنے ساتھ نہیں لیتی کیا بھارتی یہ جنتہ پارٹی اور سچن پائلٹ دونوں نے یہ بھول کر دی انہوں نے اشو گہلوت کو کامل نہ سمجھ لیا اور یہی ان کی سب سے بڑی بھولتی پہلا دوسرا یہ اب آگے کیا ہونے والا ہے آگے بھی کیا سرکار ستھر رہے گی یا پھر نہیں یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اور تیسری بات یہ کیا یہ سچن پائلٹ کا بہت بڑا فلیور ہے کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کی وہ راجستان کے جوتی رادے سندھیہ بن کر کے اُبریں گے بھارتی جنتہ پارٹی انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لے گی اور آگے چل کے راجستان میں ان کے لیے انڈیویجول لیڈرشپ بہت زیادہ وزندار ہو جائے گی کیا بہت بڑی بھول ہو گئی سچن پائلٹ سے نہیں سچن پائلٹ سے نہیں بی جے پی سے بھی بھول ہو گئی میں اس کو بی جے پی کو اس لئے جوڑ رہا ہوں کیونکہ پورے گھٹنا کرم کے پیچھے سچن پائلٹ ایک اکیلے ویکچی نہیں ہے پورا ایک بی جے پی کا جو میں تو اب اس کو کہوں گا کہ راشتر نیتر تو بھی ان کی مدد کر رہا تھا اور اسی کے چلتے یہ پورا گھٹنا کرم جو ہے ہوا ہے سچن جو جانکاری میرے پاس آ رہی ہے سچن پائلٹ کے پاس تیرہ ویدائک ہیں کل تیرہ ویدائک ہیں ان کے سمیت تیرہ ویدائک ہیں اس لئے کل آج جو رات کو آج دھائی وزے رات کو جو کانگریس نے پریس کانفرینس کری تھی اس میں ایک سو نو ویدائکوں کا دعویٰ کر رہا تھا کہ ایک سو نو ویدائک ان کے پاس ہیں تو اگر وہ گھنی تک رات جوڑیں گے تو ایک سو بائیس بیٹھتا ہے تو اس حساب سے ایک سو نو کانگریس نے اپنے پاس شرقصیت رکھ لیے ہیں بہومت کے لئے وہاں پہ ایک سو ایک کانکڑا چاہیے تو بہومت سے میں تاب کرتا ہوں یہ بڑی خبر ہے سچن پائلٹ کے ساتھ تیرہ ویدائک ہیں ایک سو نو کانگریس کے ساتھ میں ہیں اس خبر کو بریک کیا جائے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے یہاں پر مرک رہا ہے لیکن ابھی کی بڑی خبر یہ ہے کہ مان کر کے یہ چلا جائے کہ راجستان میں اشوگ گہلوت کی سرکار بچ گئی ہے اشوگ گہلوت کے ساتھ کمالنات جیسا کانڈ کرنے کی کوشش بی جے پی کے طرف سے سچن پائلٹ کے طرف سے تھی جو نہیں ہو پایا آئے بریک